اوہ رائٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان ایک پاکستانی ملہید جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں ان سب کے ساتھ میری نیک خواہشات اچھا یہ ایک ایک اور خبر ہے چھوٹی سی اس کو شیئر کرنا ضروری ہے پھر سے یہ ہمارے جو ہماری جو ہیومن نائٹس منسٹر صاحب ہیں اور ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے پھر سے ایک پیغام ہے ان کی ویڈیو کے لیے ان کو پیغام کیا ان کو پتا ہے ان ساری باتوں کا بس یہ بیچارے ڈرتے بولتے نہیں ہیں جیسا میں نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا تھا ایک جب فرانس کو لیکچر دیا جا رہا ہے ہماری ہیومن نائٹس منسٹر صاحب ہے بتا رہی کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اسی ہفتے میں ایک دو قتل بھی ہوئے اور ایک احمدی کا قتل ہوا جو تھوڑا ہائلائٹ ہو گیا لڑکا آسٹریلیا سے پڑھ کے گیا تھا اور ڈاکٹر تھا وہ تو اس کی خبر اخباروں میں آگئی تو ہماری شریم ازاری صاحبہ سے ہمت نہیں ہوئی کیونکہ دو لفظ ٹویٹ میں لکھ دیتی کہ بھئی انہوں نے جو پاکستان کی جو اسلامی کاؤنسل کے جو مولوی صاحب کیا نام ہے یار ان کا ان سے ٹویٹ کروائی کہ اسلام جو ہے نا قتلوں کو سپورٹ نہیں کرتا اتنی ان کے حالات ہیں تو یہ حمد نہیں پیدا کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور لڑکی یہ بھی نمرتہ ہے یہ چودہ سال کی لڑکی بچی نمرتہ ہے اور یہ انٹیریئر سندھ میں نہیں اقبا ہوئی یہ کراچی میں ہوئی ہے کراچی میں اس کو قدیر تنولی نام کے ملون مومن نے اٹھا کے لے گیا اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے یہ سات دسمبر کی چار دن پہلے کی خبر ہے اور ابھی تک کوئی اس کی بچی کی رہائی نہیں ہوئی کوئی بچی کا پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے اور ہمارے جو پھر وہی بات آ جاتے ہیں ہمارے جو وزیراعظم ہیومن رائٹس منسٹر صاحب ہیں کوئی بلکل کوئی سمن بکمن نہیں ہوا ہوا ان کو کوئی ان کو شرمہ آ نہیں ہے کوئی لفظ نہیں بولتے یہ کوئی قانون سازی نہیں کرتے کوئی ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر یہ کیا جس نے یہ اٹھایا ہے جس یہ اس ملون نے جو قدیر تنولی ہے اس نے جو اٹھایا ہے یہ کیا کون ہو گئی ہے اس کو پولس پکڑ کے نہیں لے کے جا سکتی کوئی ہوگی اس کے پیچھے کوئی سفارش ہوگی لیکن اگر وزیراعظم ہاؤس سے بات جائے گی تو ہو سکتا ہے اس کو پکڑ لے لیکن نہیں ہمارے وزیراعظم صاحب کہیں گے یار اس چکر میں پڑ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مول بھی پیچھے پڑ جائیں گے چھوڑو یار اگنور کریں لیکن ابھی کوئی واقعہ ہو جائے گا مغرب میں کوئی کسی مومنہ کا ہجاب کسی نے کھینچ لیا یا کسی مسلمان بچے کی پٹائی کر دی کسی نے گورے نے ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن چلو کبھی باہر ہو بھی جائے گا اگر وہ ہو جائے گا تو پھر ایک دم سے خان صاحب کی ٹویٹیں میں نگل رہی ہوں گی خان صاحب اور ہماری ہیومن آئٹس منسٹر صاحبہ ان کو بتا رہی ہوں گی بھئی تم تو ہٹلر بن گئے یہ تو نارسی جرمنی ہو گیا وغیرہ وغیرہ لیکن اپنے ملک میں ابھی جیسے میں نے بھی آپ میں بتایا یہ کرسچن لڑکی سونیا یہ قتل کر دی گئی ایک اور لڑکی انم شہزادی اٹھا لی گئی یہ کیس جعوید نام کا کرسچن جنرلسٹ یہ قتل کر دیا گیا یہ ایک اور لڑکی اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئے دو مہینے تک اور وہ بڑی خود بھاگی اپنی کوشش سے بھاگی اور اب یہ لڑکی نمرتہ پچھلے ہفتے اغواں کی گئی ہے یہ پانچ کہانیاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن ہمارے خان صاحب اور ہیومن رائٹس منسٹرہ منسٹر صاحبہ ڈاکٹر شریم زاری صاحبہ ان کو کیا کہیں آپ ان کو پتہ نہیں ہے کس ایک طرف ان کو یقین ہے کہ ان کا اللہ اسلام جو ہے بڑا انسانیت والا مذہب ہے پھر اور دوسری طرف مزے کی کومیڈی کومیڈی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم ہمارے جو فورن آفیس ہے اور ہمارے وزیراعظم صاحب کی جو حکومت ہے وہ ساتھ ساتھ لگی بھی ہے یہ کل کی خبر ہے کہ انڈیا کو پاکستان ایڈوائز کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی تحفظ کے لیے سٹیپس لیے جائیں مسلمانوں کے تحفظ یا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یا تو ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ بلکل لا علم ہے کہ ان کے ملک میں ہندو اور کرسچن لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو لا علم ہے یہ اگر یہ لا علم ہے تو پھر بھی یہ قصور بار ہے کیونکہ بھئی آپ وزیراعظم آپ کا کام ہے اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا یہ بزدل ہیں ان کو پتہ ہے لیکن بات نہیں کرتے تو اگر آپ بزدل ہیں یا آپ کو بڑا خطرہ ہے تو آپ خان صاحب بتایا کرتے تھے نوازشیب وغیرہ کو جب وہ نوازشیب کہتا ہوتا تھا کہ بھئی مجھے فوج کام نہیں کرنے دیتی تو آپ کہتے تھے کہ اگر مجھے فوج نے روکا یا کسی اور طاقت نے روکا تو میں ریزائن کر کے پھر سے پبلک کے پاس جاؤں گا تو آپ چھوڑ دیں نہیں ہاں اگر یہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے نا اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا تو تب شاید آپ کر لیتے تب اگر آپ کو فوج کہہ رہی ہوتی فرسکر نے فوج آپ کے اوپر زبردستی سیکلوریزم لہ رہی ہوتی مولویوں کو پکڑ رہی ہوتی آپ کی بات نہ مان رہی ہوتی تب آپ نے کرتا میں بھی ریزائن کر رہا ہوں پتہ نہیں کرتے گا لیکن most probably آپ نے ہو سکتا ہے تب کر لینا تھا لیکن اب چونکہ یہ لوگ بچارے ہندو ہیں یہ بچارے کرسچن ہیں جن کو ہمارے کلچر میں بچاروں کو چوڑے کہا جاتا ہے بچارے ان کا رنگ کالا ہے اس لیے آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے خان صاحب ورنہ ہمیں تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کو تو کتنا انسانیت کا دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے آپ کو انسانیت کی تو بہرحال یہ unfortunately جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ playlist جو ہے بڑی ہوتی جا رہی ہے minorities in Pakistan میرے پاکستانی ملحی چینل پر اس کو آپ دیکھتے رہیں اور میری یہ کوشش ہوگی کہ باہر کے لوگوں کو بھی اور ہم یہ میں UN کو بھی email بھیجتا رہتا ہوں تاکہ ان کو خیر وہ جواب دیں نہ دیں ظاہر بات ان کے بھی اپنی problems ہوتی ہیں لیکن ان کو ایسا ہو ان کو جب یہ ان کو دیں کہ بھی مخرون یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ ان کے موہ پہ یہ مارے ہیں اس طرح کر کے یہ کیا ہے ہم اگر کونی مسجدیں بند کر رہے ہیں جہاں پہ شدت پسندی سکھائی جا رہی ہو تمہیں اسلاموفوبیا کا لیکچر دے رہے ہو تو یہ کیا ہے یہ جو آپ اپنے ملک میں روز بچیاں مار رہی ہیں ہندو اور کرسٹن لڑکیاں ہوا ہو رہی ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ قتل ہو رہی ہیں یہ کیا ہے تو ان کو تب شاید شرم ہوگی جب ان کو انٹرنیشنل فورم پہ ان کو بھیجتی ہوگی تب شاید 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 یہ کہ ہاں شاید ہمیں کچھ کرنا چاہیے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیغام زیادہ